نمسکر دوستو ساگت ہے آپ سبی کا پارلمشتی گیان جنرل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیتو کے صبح پربھاؤں کیا آتے ہیں اور اس کے صبح فل کیسے پرابت ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کیتو جب بھی گراہ کی بات کرتے ہیں ہے تو چھایا گراہ لیکن اس میں کچھ اچھے گن کی بی اکھیا کی گئی ہے اچھے سنسکاروں کی بات کرتی ہیں کہتے ہیں نا کہ یہ پچھلے ادھیاتمک کی بات ہوگی پچھلے کرموں کی بات ہوگی ہم اپنے زیون میں کیا کچھ اکٹھا کر کے آئے ہیں اس کے بھی پیسے میں باتیں ہوگی ادھیاتمی موکس کی پرابتی قدرین کے لیے موکس کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں پہ راغو گراہ ایموشنل کرتا ہے بھاوکتہ دیتا ہے نربس کر دیتا ہے وہی پر کہتو موکس کی بات کرتا ہے کہتے ہیں ہم نے پچھلے جنم میں کیا کرم کیا تھا اس کا فل کیا ملنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کا پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کے ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں گیا ہے تو کرپیہ چینل کو سبکرائب پر آس کر لیں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کا لائک آس کر لیں آئیے دیکھتے ہیں ہست ریکھا میں کہتو پربت کہاں پر ہوتا ہے اس کے سر کون سے لکھن ہوتے ہیں جو آپ کے زیون میں آپ کے زیون کو ترقی کی طرف بھی لے کے جانے ہیں سب سے پہلے ہاتھ کی تین موکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں ہماری زیون ریکھا زیون ریکھا کے ساتھ ہماری مستق ریکھا اور اسی کے ساتھ ہماری ہردہ ریکھا کیتو کی بات کرتی یہ چندرمہ کا پربت ہے اور چندرمہ کے پربت کے ساتھ یہ جو استھان بنتا ہے یہ کیتو کا یہ کیتو کا شیطر ہے اس کو ہم کیتو کا شیطر بولیں گے کیتو کیتو جیسے ہم نے پچھلے جنموں کی بات کی ہے پچھلے کرموں کی بات کی ہے کئی لوگ بچپن سے بڑے سمبیدن سیل ہوتے ہیں آپ نے ان کا زیون دیکھا ہوگا تو کافی خوصہال رہا ہوگا اور کئی سب ایسے چند ہوتے ہیں جو جیو آپ نے کیتو کے پربت کے اوپر ہوتے ہیں تو ان کے زیون میں چار چاند لگا دیتے ہیں جیسے کی اسی پربت کے اوپر اسی پربت کے اوپر اگر ایک ترسول کی سائن بن جائے ترسول کی سائن یہ ترسول کی سائن بن جائے ترسول کی سائن جس بھی چھیتر کو دیکھے گا جس بھی چھیتر کو یہ ترسول کا سائن یہ بہت ادھیاتمی چند ہوانا جاتا ہے اور یہ اتنا صوبہ فل پردان کرتا ہے یہ پچھلے جو آپ کے کرم ہوں گے بہت اچھے سمجھکار رہے ہوں گے آپ نے کبھی اچھے کرم کر کے آئے ہیں جو آج آپ کو جیون میں سب کچھ سفلتا ملے والی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو دیکھیں ایسا ہوتا ہوگا ہر وہ سچھا کو پورت کروا دیتا ہے یہاں پر اور ایسے لوگ ادھیاتمی کے چھیتر میں جاتے ہیں اگر بھگوان شیو کی پوجہ کرتے ہیں ان کو اپار سفلتا ملتی ہے اور ایسے لوگ گوڑ بیدیوں کو گیان رکھنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ پچھلے کرم کو ساتھ لے کے چلے شاہد ان کا پچھلے کرم بہت اچھا رہا اور اس اپنے ادھیاتمی کے چھیتر سے اپنے گیان کی چھیتر سے ایک بڑی اپلندھی پرابط کرتے ہیں زیور میں ان کا نام عوض ہوتا ہے اور یہ اپلندھی ایسے ہوتی ہے ایسے لوگ گون میں ہی بیدیوں سے بیدیہ پرابط کرتے ہیں جس کو کی کہتے ہیں ہم جوتیس سے پامشتی سے انسی جو کو کافی گہن ادھیان ہوتا ہے ان کو اور اپنے اس چھیتر کی کلک کو سمتہ کے دم پر زیور میں نام کماتے ہیں اور ایس کی بھی پرابطی کرتے ہیں شاہد یہی کارنیں پچھلے جنو کا جو سب پربھاو ہمارے ہاتھوں پر اس دل سول کی پرابطی کو بتاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک سب سائن اور دیکھتے ہیں اس کیتوں کے پربت کے اوپر ایک سب سائن ہے تو وہ مچھلی ہے اب مچھلی کا دو پرکار بتا ہے یہاں پہ ایسے مچھلی کا سائن سب پھل پردان کرتا ہے وہ بھی پربتوں کے آکار پہ وہ کس پربت کو دیکھ رہی ہے اگر سن کی طرف دیکھ رہی ہے تو آپ کے زیون میں اس کی پرابطی مان کی پرابطی اور اسے لوگوں کا زیون جو ہوتا ہے بچپنا کافی سنگھرس میں میں نے دیکھا ہے لیکن اپنے زیون کال میں جیسے جیسے بڑھتے گئے ہیں جیون کی حروں سچھا کی پرابطی کو پایا ہے جیسے بڑے ایس میں گزرے ہیں بڑے ادھیاتمک چھیتر میں اپنے اس ادھیاتمک چھیتر کے ریسرچ پہ کافی نام کی پرابطی پایا ہے ہاں یہاں پر کیتو کی چھیتر پہ ایک چیز بنے اور پایا ہے کہ ایسے لوگ پالی میں ایک بار اوچھ ڈوب دے ملتی تو ساری سکھ سکدھائی ہیں ان کو لیکن زیون میں تھوڑا اگر دیکھا جائے تو بچپنا کافی سنگھرس میں ضرور ہوتا ہے اور یہاں پر اگر اگر ایک اور سب سائن کے بات کرتے ہیں یہاں پر ایک جو سب پھل پردام کرتا ہے وہ سٹار ہے یہ سٹار سٹار اچانک سے گیل دیتا ہے ایسے لوگ اپنے زیون کال میں پروپرٹی کا بینی فیٹ کافی اٹھاتے ہیں ان کو گڑی ہوئے دھن کی پرابتی ہوتی ہے کہ تو موکس کی بات بھی کرتا ہے اور اگر ایسے لوگ لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں لوگوں کا اچھے کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ان کو کی تو ایک موکس کی دوار پر لے جا کے چھوڑ دیتا ہے اور ان کو اپنے جیون میں اچھل سمپتی کا لاب بھی ہوتا ہے اور جیون میں ایک اچھائیوں کی طرف پڑھنا پڑھنا سلو کر دیتے ہیں اور اسی کیتو کے چھتر پر ایک سب سائن جو ہوتا ہے تو اس کا دیکھتے ہیں یہاں پر ایک ترکون ترکون ایک ادھیاتمک چھتر میں لے کے جاتا ہے ایسے لوگ ادھیاتم چھتر میں پیشا کی دریشت س بہت بہتر مانا جاتا ہے اور دھن سمپت کے چھتر سے کی دریشت سے بھی اچھا مانا جاتا ہے ایسے لوگ زیون کیسا بھی رہا ہو آنے والا سمین کا بہتر دھنگ سے چلتا ہے اور زیون میں اپنے من کی چھاؤ کی بھی پورتی کرتے ہیں تو دوستو یہ رہی آج کے مار ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پلتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت 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 دھن بات